مشورہ ناصر استاد میں اور میڈم میں کرما ہے لیکن دو میں ہم کو ایک کو چلنا ہے اس کا مشورہ ہے ناز یہ تو یہ بتائیے اس میں میڈم کے فیور میں کوئی نے ذرا ہاتھ اٹھائیے ایک بھی جنہ ہاتھ نہیں اٹھا رہا چاہے ناصر استاد کے فیور میں کوئی نے ذرا ہاتھ اٹھائیے کیا وہ نہیں سر سب یہ ایک میں دو دو ہاتھ تو الحمدللہ فیصلہ ہو چکا ہے ہم سب ناصر استاد کے فیور میں ہیں اچھا سیٹ بچاؤ سیٹ صرف میڈم بچا سکتے ناصر استاد نہیں بچا سکتے کیا اور کچھ لوگ بلتے ہیں ماحول دیکھیں گے ترا رکو رکو ترا لوگ کیا بولتے ہیں دیکھیں گے حالات کیا آتے دیکھیں گے ارے حالات دیکھنے والا ادمی کبھی کامیم ہو نہیں ہو سکتا 313 تھے سامنے لاکھوں تھے حالات نہیں دیکھیا انہوں کافی تفصیل سے گفتگو آ چکی ہے میں سمجھتا ہوں ہم یہ مشوری کے لئے بیٹھے ہیں اور مشورہ ناصر استاد میں اور میڈم میں کرما ہے لیکن دو میں ہم کو ایک کو چلنا ہے اس کا مشورہ ہے ناج یہ تو یہ بتائیے اس میں میڈم کے فیور میں کوئی نے ذرا ہاتھ اٹھائیے ایک بھی یہ نہ ہاتھ نہیں اٹھائیے ناصر استاد کے فیور میں کوئی نے ذرا ہاتھ اٹھائیے تو الحمدللہ فیصلہ ہو چکا ہے ہم سب ناصر استاد کے فیور میں ہیں اگر اس میں کوئی منافقت کرنا ہے تو اللہ اس کو دیکھیں گا دل سے کام کرنا ہے ہم کو سب اب یہاں میں سمجھتا ہوں یہ مجمعہ دو سو کا نہیں ہے یہ بیس ہزار کا مجمعہ ہے کیونکہ ایک ایک شخص پانچ پانچ سو ہزار ہزار کا شخص بیٹھا ہوا ہے یہاں پر اب آپ کی ذمہ داری ہے اپنے گھر میں اپنے محلے میں اپنے وارڈ میں بات جا کے چلانا ہے بہتر لیڈر کون ہے ناصر استاد جو چوبیس گھنٹے میں اٹھرا گھنٹے کبھی بھی مل سکتا ہے کیونکہ ہم کو رات میں بارہ بجے کبھی بھی ہم کو ضرورت پڑتی پولیس کیس ہوتے کئی مسائل آتے آپ دیکھیں گھمرو اسلام صاحب کو بھی وہ تو چوبیس گھنٹے کبھی بھی آن رہتے تھے یا میڈم تو بچارے جو ہے ان کے بارے میں برائی کر رہے ہیں لیکن بچارے بول سکتے انہوں نہیں کر سکتے کچھ بھی ایک بڑی سازش ہے لیڈرشپ ختم کرنے کے لیے ان کو لائے گیا ہے مسلمانوں کی لیڈرشپ ختم کرنے کے لیے ان کو اجتعمال کر رہے ہیں لیکن بھابی سمجھ رہے نہیں انہوں ہی سمجھ رہے ہیں انہوں خود بولنا چاہے میں نہیں تھیرتی کیونکہ میں انصاف نہیں کر سکرینا کیونکہ جب یہ امیلیں بنتے ہیں ذمہ داری بہت خود خدا کرنا پڑتا ہے تو اللہ کو جواب دے اس کا اپنی آخرت بنانے کے بجائے دوسروں کی دنیا بنانے کی اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں چار لوگوں ان کی دنیا بن رہی لیکن ان کی آخرت خراب ہو رہی الخمر میں صدر بناتے بولے اللہ بابی مد بنو صدر آپ کو صدر بنا گی اپنا خدہ اللہ صدہ کرنے والے لوگ آپ نہیں بننا صدر بولا میٹنگے بولا یہ بات اب یہاں پی بھی ویسا ہی ہے ان کو یہ ملے کون بنا رہے جو خوب کم ہے پیسہ وہی لوگ ہیں لگے ہوئے اچھا سیڈ بچاؤ سیڈ بچاؤ سیڈ صرف میڈم بچا سکتے نا سر اس طرح نہیں بچا سکتے یہ جو شہر میں جو بات سیل رہی ہے اللہ کے بڑے ہیں کیا بولنا چاہیے ان کو سیڈ میڈم بچا سکتے نا سر اس طرح نہیں بچا سکتے بات کو ٹن کرو بھئی اور کبھی بھی مرد کے ساتھ رہنا بڑی سازش ہے یہ میڈم کو لاکے جو ہے ہمارے اوپر مسلط کر کے ان کو اور دالو بول رہے اچھا ان کی حمد کیسا ہے بھی اتنی انہوں سمجھ رہے ہیں ہم سب کو غلام ہم گھدے کو بھی ٹھارا کرو کسی کو بھی ٹھارا کرو مسلمان اور دیتا ہے سمجھ رہے اتنا اور کنفرڈ ہو گیا پارٹی کو تو ہم کو بتانا ہے ہم کسی یہ غلام نہیں ہیں ہم خود ہمارا فیصلہ لیں گے جب خمرو اسلام صاحب کو دو ہزار آٹھ میں ٹکٹ کٹ ہوئی تھی تو خمر صاحب کبھی خوش نہیں تھے خمر صاحب آپ کو معلوم ہے کہ نہیں جب سی کانگریک جوئن کرے روتے روتے زندگی کی خودی روتے روتے شمر گئے دو ہزار آٹھ میں جب ٹکٹ کی اٹیوی تھی سکھے دینا بھی بھی شاید روتے بڑھے تھے خمر صاحب ہم لوگ گئے تھے دھرم سنگھ کے گھر پہ دھرم سنگھ صاحب کیا بولے ہائی کمانٹ کا فیصلہ ہے ہائی کمانٹ کا فیصلہ ہے خمر اسلام کو ٹکٹ مطلب سریڈ کی صاحب کو ٹکٹ دے رہے ہم بولے صاحب وہ ہائی کمانٹ کا فیصلہ ہے سریڈک صاحب کو ٹکٹ دے رہے اب یہ ہائی کمانٹ کا فیصلہ ہے خمر اسلام کو جتا کے لانے کا اب وہ ہائی کمانٹ بڑی کیا ہے ہائی کمانٹ بڑی نہیں لوگوں سے رائے لیو لوگوں سے مشورہ لو لوگوں کو بلا کے بلو ہم اس کو ٹکٹ دے رہے آپ لوگ سو مل کے جتا کے لاؤ ارے مشورہ نہیں کچھ نہیں ایک دم فرمان جاری کر دیے تانہ شاہی فرمان ابھی نظام سرکر کا بھی ویسا نہیں تھا وہ ایسی بڑھکے ہو گیا یہ تو فرمان جاری ہو رہے ہیں ہم اس کو ٹکٹ دے رہے اوٹ ڈالو تو اس طرح سے جو ہے ہم لوگوں کو جاگنا ہے ضروری ہے اور ہم زندہ ہیں تو زندہ نظر آنا بھی ضروری ہے ہم سب کو متحد ہو کر دل کے ساتھ اوٹ جب دالیں گے یہ رائے ہے یہ ہماری جب رائے دالیں گے ہم اوٹ دالیں گے اللہ کو حاضر ناظر جان کر یا اللہ ناصر استاد کو تو جیتا بھول کو اوٹ دالیں گے ایسا نہیں جیتا ناصر استاد بولو اور کچھ لوگ بلتے ہیں ماحول دیکھیں گے ترہا رکو رکو ترہا لوگ کیا بولتے دیکھیں گے حالات کیا آتے دیکھیں گے ارے حالات دیکھنے والا آدمی کبھی کامیم ہو نہیں ہو سکتا تین سو تیرہ تھے سامنے لاکھ ہوتے حالات نہیں دیکھیا انہوں تین سو تیرہ تھے سامنے لاکھ ہوتے اور پوروں کے پاس ہتھیار پورے گھوڑے یہ ہمارے پاس میان ہے تو تلوار نہیں تلوار ہے تو میان نہیں کوئی گھوڑے پہ ہے تو کوئی پیدال ہے کوئی خچر پر ہے اتنے خستہ حالت میں ہیں لیکن انہوں پلٹ کے نہیں دیکھیں کہ ہماری حالت کیسی ہے ارے متعید ہو گیا سب کام کرے ابھی بھی ہم کو حالات دیکھنا نہیں ہے ہم ہماری جنگے تائے کر لینا ہے کہ ہم کو ایک مضبوط مرد کی ضرورت ہے بیس سال محمد علی صاحب تھے تقریبا چالیس سال خمر اسلام تھے ساتھ ساتھی خیادت رہی گلبرگاہ میں تو ماشاءاللہ آج گلبرگاہ میں آج اتنی طاقت ہے ہمارے پاس ہم نظر میں نظر ملا کے بات کر سکتے خندے سے خندہ ملا کے چل سکتے بزار میں ہر جگہ یہ پانچ سال میں اتنی کمزوری آگے کوئی انتظر نہیں ہے بہت کمزوری آگے پانچ سال میں بہت احساسی کم تری میں ہیں مزار کے لوگ مرد کے ساتھ رہو تم وہ ہارا تو بھی لیٹر جیتا تو بھی لیٹر ہے یہ بیچاری ہائی تو بھی لیٹر رہی جیتے تو بھی لیٹر نہیں ہے میں ایک بات بتا رہا ہوں سمجھے رہے بات کو ناصر اس ساتھ کرتا اور ہارتا ملکہ کیوں سوچتے ہیں بھئے تم پوزیٹیو سوچو اللہ فرماتے ہیں تم جیسا گمان کرے گے میں بحثہ فیصلے کروں گا اچھا گمان رکھو لہذا ہم سم مل کر ناصر اس ساتھ کے ہاتھ مضبوط کرنا ہے اور ہم کو لیٹر لیٹرشیپ ہم کو ڈول اپ کرنا ہے کچھ سازش ہیں لیٹر ختم کرنا چاہ رہے لیکن سازشی کو ناکم اپ کریں گے ہم سم مل کر محتاج ہو کہ لیٹرشیپ ڈول اپ کریں گے لیکن آج جب کوئی آتا ہے اور پوچھتا ہے گلبرگے کی سچویشن کا ہے تو یہ بتا جلتا ہے کوئی خیادت کے لیے مرد نہیں ہے اللہ ہماری افادت فرمائے اس وقت جو ضرورت ہے سب سے پہلی ہمارے متعید ہونے کی اور دوسرے ہمیں اپنی کھوئی ہی قیادت کو چننے کی دو چیزوں کی ضرورت ہے اگر ہم متعید ہو گئے تو انشاءاللہ ہماری کھوئی ہوئی قیادت ہم کو واپس ملے گی جس کو ہم اوٹ دے کر تاعت پنا کر بھیجتے ہیں وہ ہماری وقالت کرنے کو تیار نہیں ہے ہمارا حق چھینہ جا رہا ہے ہماری روٹی چھینی جا رہی ہے ہمارے بچوں کا ایڈیوکیشن چھینہ جا رہا ہے ہماری آواز اٹھانے والا نہ کوئی بینگلور میں ہے اور نہ کوئی دلی میں ہے تاج تو ہم ضرور پہناتے ہیں اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی بے باقی کے ساتھ بزدلی ہمارے اندر مایوسی ہمارے اندر ڈر ہمارے اندر خوف ہمارے اندر ایسا سرائط کر گیا ہے کہ ہم اٹھ کر آنے کو تیار نہیں ہیں مل کر بیٹھنے تیار نہیں ہیں اس لیے ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے یہ پارٹیاں اور یہ حکومتیں اور یہ جماعتیں یہ اشخاص یہ افراد ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے اگر ہم قوم کے لیے ملت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے ہم اپنے مفادات کے لیے نہیں اپنے ذاتیات کے لیے نہیں اپنے اگراز کے لیے نہیں بلکہ جذبہ یہ ہو کہ ہم یہ ملت کے لیے اٹھے ہیں اب میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے گلبرگے کی جو پروٹکس ہے تیس پیتیس سال کی آپ دیکھئے کہیں پر پارٹی بیس نہیں ہے پرسنالٹی بیس تھی پوری چالیس سالہ تاریخ ہم کیوں نہیں اس بات کو زندہ کرتے کیوں نہیں اس تحریک کو آگے بڑھاتے کہتے ہیں نہیں پھلا پارٹی کا اوٹ ہے کسی کا اوٹ نہیں آپ کا اوٹ ہے اور آپ اوڈر ہیں پھر یہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں آپ پرسنالٹی بیس دیکھیں آپ کمر صاحب کیا جس پارٹی میں جس پارٹی میں تھے اپنی پرسنالٹی کے بیس پر قوم ان کو چن کر لائی ہے اس لیے میں کہتا ہوں جو میدان میں ہیں انہیں بھی اس بات کا عظم کرنا چاہیے میں ہارا بھی تو بھی لیڈر ہوں جیتا بھی تو بھی لیڈر ہوں اور اوٹ دینے والے بھی اس ارادے کے ساتھ اوٹ دینا ہے میں سمجھتا ہوں گلبرگا ہی نہیں سارے ہندوستان میں یہ پہلی میٹنگ ہے جس میں ہم چن رہے ہیں اپنا لیڈر کون ہونا چاہیے ہم کس کو اوٹ دالنا چاہیے وہ اپنا لیڈر آگے کہتا ہے کہ مجھے اوٹ دو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم تجھے اوٹ دیتے ہیں یہ بہت بڑا فیصلہ ہے یہ تاریخی فیصلہ ہے یہ آج کی تاریخ میں لکھا جائے گا چاہے ہم جیتو یا ہارو انشاءاللہ اور جیت یقینی ہے اتا کہتے ہوئے میں اپنی جگہ لیتا ہوں اور جتنے بھی ہم لوگ یہاں موجود ہیں وہ کانگریس میں ہم نے کام کیا ہے اور دالا ہے اور امپی الیکشن میں نووت ہزار گلو برگا شمال سے صبح ہم نے مل کر کے کانگریس پارٹی کو اور دیا ہے اس لیے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ بی جے پی کبھی بھی اختیار میں آئے لہٰذا تو بات الیکشن کی ہو رہی تھی چاہے تو میں بھی ایک دعویدار آپ کے سامنے آزاد کے طور پر آ سکتا تھا یا کسی پارٹی سے آ سکتا تھا ایلیاز باغوان بھی کسی پارٹی سے یا آزاد کے طور پر آ سکتے تھے لیکن ہم سب نے جو تمام جو ذمہ داران ہیں ان سے بات کر کے یہ دیکھا کہ ہم آپ سب مل کر آپس میں اگر ٹھیریں گے تو ضرور یہ سیٹ ہاتھ سے نکل جائے گی لہٰذا اس مرتبہ جو آگے بڑھ رہا ہے یعنی ناصر اتاد اس کو آگے چھوڑ دیں گے ہم اس کے لئے کام کریں گے سامنے ہے آپ جو فیصلہ کریں گے اس کے حق میں منظور ہے مجھے امید قوی ہے کہ آج آپ کا فیصلہ انشاءاللہ مضبط اثرات دکھائے گا اور ہم انشاءاللہ متحد رہ کر اتحاد کا پیغام انشاءاللہ ہندوستان میں ایک مثال کے طور پر پیش کریں گے خدا حافظ موجودہ حالات ایسے ہیں آنے والے پچھلے پانچ سال ہم دیکھ لیں ہمارے کو کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن پبلک کا جو کام تھا کسی کا کوئی کام نہیں ہوا معمولی پولیس ٹیچر کو لے جا کے مارے تو چھوڑانے والا نہیں ہے تو میں سمجھتا ہے ایک مضبوط خیادت گلبرگے میں ہوگی آنے والے دنوں میں جو بھی مسائل رہیں گے میرے کو پوری امید ہے کہ ناصر صاحب پانچ سال میں تبدیل ہی لائیں گے یہ تیہ ہے ہاں اگر آپ کی آواز اٹھانے والا ہے تو اس کو لبائک کہیے اس کو سامنے لائیے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کے آواز بن کر اگر وہ سامنے آیا تو آپ کے کچھ مسئلے مسائل حل بھی ہوں گے اور جتنا علاقہ ہی پارٹیاں آپ کا ساتھ اچھ رہے اچھی رہیں گی یہ پندرہ دن کا وقت اگر ہم اپنے امانداری سے اس کا استعمال کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ناصر حسین استاد کی جیت کو کوئی نہیں رکھ سکتا پرعظم ہو کر اللہ کی ذات پر امید رکھ کر میدان میں کھو دیئے پندرہ دن اپنے وقت کیجئے اس مقصد کے لئے تو شہر کا نہیں بلکہ ہماری نسلوں کے بھی مستقبل محفوظ ہونے کی ایک راہ ہم بار کرنے کی کوشش ہوگی اور یہ ہماری ذمہ داری ہے گلبرگے کے لوگ ہر مرتبہ میں یہاں کے لوگوں کو مسلمانوں کو افراد ملت کو باخبر پایا ہوں یہی وجہ ہے کہ ہم نے چالیس سال تک ایک ایسا قائد دیا جو کسی پارٹی کے پیچھے نہیں تھا پارٹی ان کے پیچھے کی ضرورتاں مسلم لیگ میں بھی ضرورتاں نیشنل لیگ میں بھی ضرورتاں جنتہ دل میں بھی ضرورتاں کانگریز میں بھی ضرورتاں اب بھی جو جس قائد کے سلسلے میں بات آ رہا ہے بھی تو فیلوقت ہم لوگ سب تائے کریں گے بیٹ کے بلکے مدو کیے گئے تھے لیکن بات تو آ رہی ہے ناصر استاد اور ناصر استاد صاحب سے بھی میں بات کیا تھا مقاہ ملنے پر بات کرتا رہتا ہوں تو ناصر استاد نے کہا کہ میں جو بولوں گا جو وعدہ کروں گا اس پر قائم رہوں گا اگر وہ میں نہ کروں تو میری جان دے دوں گا مگر میں اس سے منحرک نہیں ہوں صرف ایسا شخص ہو چاہیے جو ہمارے خلاف ہونے والے ساجوں کے ان کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرے وہ مضبوط خیادت سوائے ناصر استاد موجود نہیں ہے اب کے وئے اور شخصیت اور اتنے اچھے لوگ جمع ہوگئے سارے شہر کے ایک منفرد شہر ہے ہندوستان میں جو خیادت کرنے والا ہے اس لاس ٹائم بھی مویڈم کو جتا ہے تو سارے ہندوستان کے مطمئن پریشانیوں کہ بھئی آئیسے کیسے متحدہ ایک عورت کو جتا کے لائے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم سبھی بزنسمنوں کے میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ تیپ آیا کہ سبھی بزنسمن جو ہے ناصر استاد کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ اور ابھی سبھی نورت والوں سے یہ گزارش ہے کہ ناصر استاد کو سپورٹ کریے اور کامیاب کریے